نمسکار ماسٹر سٹوک پہ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ ہوں میں روبکہ لیاقت آج دیش پہ کورونا نے ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے پتہ ہیں آپ کو دیش نے آج کورونا سنکرمنٹ کے قریب ایک لاگ بتیس ہزار نئے کیسز دیکھے جو اب تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں سات سو اسی لوگوں کی موت ہو گئی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف دس راجیوں میں ہی تیراسی فیصد کیس ہے دس راجیوں میں ہی تیراسی فیصد لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ آقڑا ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس پینڈیمک کی بھیاوت کا احساس ہو سکے پورے دیش میں برا حال ہے اس بات کا احساس ہو سکے کئی جگہ پر اسپتالوں میں بیڈز نہیں بچے ہیں ایسے حالات میں اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دیش میں کئی جگہ پر ویکسین کی کمی ہو گئی ہے سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ویکسین کی کوئی شورٹج نہیں ہے راجیوں کو پوری سپلائے ہو رہی ہے لیکن کئی راجی سرکارے ویکسین نہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں کیا حقیقت ہے ماسٹر سٹروک کی کور سٹوری میں دیکھئے پانچھے جگہ جا گیا ہے ویکسین نہیں ہے ایک دیڑ گھنٹے سے ہم لوگ کسی کو یہ آندر انٹری نہیں کر رہا ہے اور سڈنلی بول رہا ہے کہ ویکسین کا سٹرک ختم ہو گیا ہے کورونا کا ٹیکہ لگانا انیوار یہ ہے اتصاب نہیں آپ اسے اتصاب کے طور پر منانا چاہیں منانیے پر آپ تو کورونا کا ٹیکہ دے ہی نہیں ہے لیکن کم پڑھے ٹھیک بات نہیں ہے پردان منتری جی چاہتے ہیں کہ دیش میں کورونا کا ٹیکہ کرن ہو یا اپنی فوٹو بیچنا چاہتے ہیں کیا دیش میں ویکسین کی کمی ہے کیا دیش میں ویکسین بننی بند ہو گئی ہے کیا راجیوں کے پاس ویکسین ختم ہو گئی ہے یہ وہ مہتپون سوال ہیں جن کے اردگرد پچھلے تین دنوں سے کورونا کی لڑائی گھوم رہی ہے سب سے پہلے یہ سوال مہاراشتر سے اٹھنے شروع ہوئے مہاراشتر کے سواستے منتری راجش ٹوپے نے لگاتار دو دن پریس کانفرنس کی اور آروپ لگایا کہ ان کے راج کو ویکسین نہیں دی جارہی ہے اس کے بعد تو دیش کے دوسرے راجیوں سے بھی ویکسین ختم ہونے کے خبریں آئیں اور تصویریں آنے لگیں سب سے حیران کرنے والی تصویر آج ممبئی کے گورے گاؤں سے آئے یہ گورے گاؤں کیا نیسکو ویکسین سینٹر ہے لوگوں نے جب سے خبر سنی کہ ویکسین ختم ہونے والی ہے یہاں سبح سات بجے سے ہی لوگ ویکسین لگانے پہنچ گئے سینٹر میں صرف ساڑھے تین ہزار ویکسین کی دوز موجود ہیں جن میں سے قریب پانسو دوسری ڈوز لینے والوں کو لگائی جائیں گے سبح سے ہی سینٹر کے بہار سیکھڑوں لوگوں کی لنبی لائن لگ گئی گورے گاؤں نیسکو سینٹر میں آج صبح سے ویکسین کے لیے لوگوں کی بھیڑ دیکھنے مل رہی فیلحال آب اس جگہ پہ ساڑھے تین ہزار ٹوٹل ڈوزز بچے ہوئے جو لوگوں کو ساڑھے تین ہزار لوگوں کو ویکسین آج مل سکتی ایسا ہسپیٹل پرشاشن کی طرف سے جانکاری دیگئے فیلحال آج لوگوں کے من میں ایک ڈر ہے کہ ویکسین ختم ہو جائے گی جس کے وجہ سے بہاری سانکیہ میں لوگ ہیں جو آج بہار نکلے گھروں کے یعنی ممبائی میں تو ویکسین کی کمی ہے لیکن کیا کچھ جگہوں پر ویکسین ختم بھی ہو رہی ہے اسی کی پڑتال کرنے کے لیے ہم ممبائی کے بیکیسی پہنچے جہاں پورے مہراشت کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر ہے لیکن یہ بند پڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں ویکسین ختم ہو گئی مہراشت کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں ہوں بیکیسی جمبو ویکسینیشن سینٹر اور جرا یہاں کی تصویر دیکھ لیجئے یہ جو آپ کو کورسی نظر آ رہی ہے کھالی کورسی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا ویکسین کی ڈوز ختم ہو گئی ہے اور کورونا ویکسین کی ڈوز ختم ہو جانے کی وجہ سے جو لوگ ویکسین لگوانے آ رہے تھے وہ آج نہیں آئے ہیں آج صوبہ کے وقت صرف 160 ڈوز اپلپ تھا ایسے پر صرف 140 لوگوں کو پروش دیا گیا ان کو ویکسین لگایا گیا اور اس کے بعد سے ویکسینیشن سینٹر بند کر دیا گیا لیکن یہ حال صرف ممبئی کا نہیں ہے مہراشت کے کئی اور زلوں میں بھی ویکسین ختم ہو گئی ہے یہ ناکپور ہے ویکسینیشن سینٹر پر بڑے بڑے اکشروں میں لکھ دیا گیا ہے کہ ویکسین ختم ہو گئی حضرگ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے جب آج پہنچے تو پتا چلا کہ ویکسین ہی نہیں ہے مہراشتر سرکار کا آروپ ہے کہ کیندر سرکار ان کے ساتھ بھیدھاو کر رہی ہے جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ واضح ماملے سے بچنے کے لیے مہراشتر سرکار ویکسین نہ ہونے کا بہانہ کر رہی ہے یہ سچا ہی ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے سارے ویکسینیشن کے پروگرام بند ہیں اور کیندر کے سرکار جتنے مقدار میں تعداد میں دوائی دینی چاہیے تھی ویکسین دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہی ہے کہیں نہ کہیں واضح ماملے میں سرکار کے ویرود میں آئے گا اس کی جانکاری ملتے ہی مہراش کی وسولی سرکار نے سبھی جگہوں پر ویکسین ختم ہو گئی اس پرکار کی باتیں سامنے لائی کل پردھان منتری نے گیارہ سے تیرے اپریل تک دیش میں ویکسین اتصو منانے کو کہا تھا گیارہ اپریل سے چودہ اپریل پورے اپنے راج میں ٹیکہ اتصو منان سکتے ہیں ایک پورا واتاون تریٹ کر سکتے ہیں ٹیکہ اتصو کا آج وپکش پردھان منتری کے اسی بیان پر حملہ بر رہا پہلے راحل گاندھی نے ٹویٹ کر ویکسین کی کمی کا مددہ اٹھایا اور کہا کہ یہ اتصو نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے پردھان منتری کو پتر لے کر اپنی ساتھ مانگے کر دی جیسے ویکسین بڑھانے کی کشمتاؤں کو بڑھانے کے لیے سپلائرز کو ضروری سنسادن دیا جائے ویکسین کے نریات پر تورنت پابندی لگائی جائے مانکوں کے آدھار پر دوسری ویکسین کو بھی جل سے جل سویکرطی دی جائے سبھی ضرورت مندوں کے لیے ٹیکہ کرن شروع کیا جائے ویکسین کے لیے آونٹیت کیے گئے 35,000 کروڑ روپے کی مد کو دو گنا کیا جائے راج سرکاروں کو زیادہ سے زیادہ ویکسین اپلبد کروائی جائے دوسری ویو میں کمزور ورگوں کو سیدھے پیسے دے کر مدد کی جائے راحل گاندھی کے اس چٹھی سے بی جے پی اتنی بلبلہ گئی کہ رویشنکر پرساد نے راحل گاندھی پر سیدھے لابنگ کا آروپ لگا دیا پیٹ کیا کیا پار ٹائم راشنیتہ کے طور پر فیل ہونے کے بعد راحل گاندھی نے فل ٹائم لابنگ شروع کر دی ہے پہلے انہوں نے فائٹر پلین کمپنیوں کے لیے لابنگ کی اور اب ویکسین کے لیے ویدیشی کمپنیوں کو سویکرط دیے جانے کی مانگ کر فارما کمپنیوں کی لابنگ کر رہے ہیں بھارت میں ویکسین کی کمی نہیں ہے لیکن شری گاندھی کو کوئی بھاؤ ملنے کی کمی ہے راحل گاندھی نے اب تک ویکسین کیوں نہیں لی کیا وہ بھول گئے ہیں یا پھر وہ لینا ہی نہیں چاہتے یا انہوں نے ان ویدیش یاتراؤں میں پہلے سے ہی ویکسین لے لی جن کی وہ جانکاری نہیں دینا چاہتے کورونا کا ٹیکہ لگانا انیوار یہ ہے اُتصب نہیں آپ اسے اُتصب کے طور پر منانا چاہیں منائیے پر کورونا کا ٹیکہ لگائیں تو ضرور آپ تو کورونا کا ٹیکہ دے ہی نہیں رہے آپ کورونا کے ٹیکہ کرن میں بھی کانگریس بی جے پی شیو سینا دوسری پارٹیوں کی راج نیتی دیکھ رہے ہیں بیکسین کم پڑھے ٹھیک بات نہیں ہے سب راجیوں میں بیکسین اپلپد کرائے گئے ہیں اور جتنا چاہیے اتنا اپلپد ہو رہا ہے بھلے ہی سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ بیکسین اپلپد ہے لیکن بی جے پی شاہست راجیوں سے بھی بیکسین ختم ہونے یہ غازیاباد ہے جہاں اسپتالوں میں بیکسین کی بھاری قلت ہے یہ غازیاباد کا ناغر اسپتال ہے یہاں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بیکسینیشن چل رہا تھا لیکن پچھلے چار دنوں سے بیکسین ختم ہے لوگ روز آتے ہیں اس امید میں کہ بیکسین آ گئی ہوگی لیکن ان کے ہاتھ نراشا ہی لگتی ہے آج میں اپنی مذر کو بیکسین لگوانا آیا تھا بٹ ناغر ہسپٹل میں بیکسین ملی نہیں ہے دو بار ہسپٹل جات چکوں ایک بار گنیش میں گیا تھا ایک بار ناغر مات چکوں بڑھ ویکسین نہیں مل رہی ہے سو یہ پریشانی ہے تین چل دن پہلے اپورٹمنٹ لیا تھا پورٹل سے تو ان لوگوں نے یہ ٹائم دیا ہے ہسپٹل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پورٹل میں نمبر کیوں دے رہے ہیں اس میں تو پبلک پریشان ہو رہی ہے تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے تو گورنمنٹ کو وہیں اتر پردیش کے سواستے راجمنٹری اور غازی آباد سے ویدھائک آتل گرگ ویکسین کا بھرپور سٹوک بتا رہے ہیں پوری طرح سے کوئی ویکسین ختم ہوئی ہو ایسی کوئی میرے کو جانکاری نہیں کی ساڑھے چھے ہزار سینٹر لگوک پوری اتر پردیش کے اندر ہیں فج کورو پورے اتر پردیش کے اندر بیس تیس چاریس پچاس سینٹروں پر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے سمیں کے لیے کہیں کوئی سمجھ سے آئی ہو تو یہ تو سمبھ ہے پریابت سٹوک کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی کیا unlimited سٹوک ٹھیک ہے پریابت سٹوک کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھی چار پانچ لاکھ ویکسین روز لگنی ہے تو چار پانچ لاکھ کے حساب سے پریابت سٹوک ہے راجستان بھی کورونا ویکسین کی کمی سے جوج رہا ہے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اگر کیندر سے جلد ویکسین کی کھیپ نہیں ملی تو ویکسین لگانے کا کام کئی زلوں میں پرابت ہو جائے گا یہ 65 سال کے رنجیت سنگھ ہے جو اپنی پتنی کے ساتھ صبح سے اسپتال اسپتال بھٹک رہے ہیں انہیں ویکسین لگانی ہے لیکن ویکسین اپلپ بھی نہیں ہے اگر اکیلے جایپور کی بات کرنے تو 380 سے زیادہ کیندر ایسے تھے جہاں پر ویکسینیشن ہو رہا تھا لیکن ویکسین کی کمی کے چلتے ان میں اس کے تقریباً دوستوں کو بند کر دیا گیا ہے ایسے ہی ایک بند سینٹر پر اس وقت میں ہوں جو جائپور کے چکت سائم سوات سرباق کی موبائل ترجیکل یونٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کیندر ہے جہاں پر ہر روز لوگوں کو ویکسینیشن کیا جاتا ہے لیکن آج چونکہ ویکسین اپلپ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے لوگوں کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے رنجیر سنگھ جی کتنی جگہ پر آپ جا کر آئے ہیں پانچے جگہ جا کے آئے ہیں کیا جواب ملا ویکسین نہیں ہے آج آپ کے اپنا دن بھی خرابتی آئے دور سے آپ چل کر آئے تو آپ کو لگتا ہے تکلیف تو تکلیف تو ہوتی ہے آنے جانے تو آپ کو کیا لگتا ہے آج ویکسین لگ پائے گی کی نہیں میرے وہ تو مشکل لگ رہا تھا کئی جگہ جا کے آگئے ویکسین نہیں ملا پانچے جگہ سے ہو کیا یہ نہیں ملا ان کے جیسے جیپور میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں ٹیکہ نہیں لگ پا رہا کیونکہ ویکسین سینٹر پر ٹیکہ ہی نہیں ہے چونکہ لگاتار جیپور اور رائستار میں بہت تیجی سے ویکسینشن ہو رہا ہے اس لئے کچھ تھوڑی سی ہمارے پر کیونکہ نئی خیپ مہنے پر آپ نہیں ہوئی ہے اس لئے بہت پریشانی ہوئی ہے راسترکار بلکل اس پر نگران رکھے ہوئے ہیں لگاتار سینٹر گورمنٹ سے ویکسین کی اپورتی کے لئے مانگ کر رہی ہے مجھے آشا ہے آج شام تک مارے ویکسین نئی خیپ آ جائے گی تیکھیں ایک سوال اور ہے کہ اگر آپ نے کورونا کی ویکسین لگا لی تو کہیں آپ پوری طرح سے سنتوشت ہو کر تو نہیں بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی اب میرا تو رکشا کوچ ریڈی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اب آپ پوری طرح سے سرکشت ہیں اور آپ کو کورونا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو سنبھل جائیے کیونکہ دیش میں ایسے کیسز لگاتار آ رہے ہیں جہاں کورونا ویکسین کی دو ڈوز لگنے کے باوجود سنکرمن ہوا ہے جو کی ناچرل ہے ایسا ہی دلی کے سرگنگا رام اسپتال میں ہوا جہاں سیتیز ڈاکٹر پوزیٹیو ہو گئے جنہیں کورونا کے دونوں ڈوزز دیے جا چکے تھے کیا ویکسین لگانے کے بعد بھی کورونا ہو سکتا ہے کیا دونوں ڈوز لینے کے بعد بھی سنکرمن کا خطرہ ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ دلی کے ایک مشہور اسپتال کے سیتیز ڈاکٹر کورونا پوزیٹیو ہو گئے دلی کے مشہور سرگنگا رام اسپتال میں سیتیز ڈاکٹر کورونا سنکرمنت ہو گئے سب ہی کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی تھی 32 آئیسولیشن میں ہے جبکہ پانچ اسپتال میں بھرتی ہیں سب ہی کو ہلکے لکشن بتائے جا رہے ہیں یہاں پر یہ بات سمجھے ہوگی کہ کورونا کی دونوں ٹھیکے لگنے کے بعد ان ڈاکٹرز کو سنکرمن ہوا ہے کیونکہ سنکرمن ہو سکتا ہے ٹھیکے لگنے کے بعد لیکن اس سے جو آپ کے شریر کو جو گمبھیرتا یعنی سیویریٹی ہو سکتی تھی سنکرمن کے بعد وہ اس ٹھیکے کی ویڑے سے نہیں ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ویکسین لگنے کے بعد بھی کورونا ہو سکتا ہے ہم نے ایکسپرٹ سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی تو جانکاروں کا ماننا ہے کہ کسی بھی ویکسین کی ایفکیسی سوپ پرتیشت کی نہیں ہوتی اس لیے سنکرمن کی سنبھاب نہ ہو سکتی ہے یہ کہنا کہ پوری طریقے سے کتم ہو جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک تو کوئی جو ویکسین ہے وہ ست پرتیشت ابھی تک پرابابی نہیں ملی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ویکسین اس ویکتی میں اگر بیماری ہوتی ہے تو اس کی سیویریٹی کو کم کر پا رہی ہے یا ٹرانسمیسن کو بھی روک پا رہی ہے کیونکہ کئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ویکسین اگر میں نے لگوائی ہوئی ہے ہو سکتا وہ ویرس میرے پاس آئے تو مجھے تو بیماری نہیں کرے لیکن میں دوسرے کو ٹرانسمیٹ کر سکھوں تو ابھی اس بارے میں ادھین چرلا کیا ویکسین ٹرانسمیسن کو روک پا رہی ہے یا نہیں روک پا رہی ہے ایک چیز اور دوسری چیز کوئی بھی ویکسین ابھی تک ست پرتیشت پرابی نہیں ملی ہے سنکرمیت ہونا اور بیمار ہونا دونوں میں فرق ہے سنکرمیت ہونا کا مطلب کہ آپ انفیکٹ ہیں لیکن بیمار نہیں ہے اس کا پرائیمری رول ہے ڈیجیز سیویریٹی کو کم کرنا اگر آپ کو انفیکشن ہو بھی گیا تو آپ بہت سیویر بیمار نہ پڑیں اس کو روکنے میں تو اس لئے لوگوں کے من میں یہ ہے کہ ہم نے کوویڈ کا ویکسینیشن کروا لیا تو ہم بلکل سیف ہو گئے یہ سوچنا غلط ہے ویکسین کی افیکیسی ہوتی ہے جو ہم 80% کے قریب اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پھر بھی 20% ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جس میں یہ ویکسین اتنا افیکیسیس نہ ہو یعنی یہ سمبھو ہے کہ اگر آپ کو ویکسین لگی ہو تو اس کے بعد بھی آپ کو رونا سنکرمیت ہو جائیں اسی لئے ہم پہلے دن سے ماسک اور سوچل ڈسٹینسنگ کو کو رونا کے خلاف سب سے زیادہ کارگر ہتھیار بتا رہے ہیں میں نے ایمز کے ڈیریکٹر ڈاکٹر رندیب گولیریہ کا ایک ایکسکلوسف انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ویکسین لگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کورونا کا سنکرمڈ نہیں ہوگا بلکہ ویکسین بیماری کی گمدیرتا سے بچاو کرتی ہے سنکرمڈ سے نہیں اب پھر سے سن لیجئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن ایک مادیوں میں جس سے ہم کوویٹ کو کنٹرول کر پائیں گے لیکن وہ ایک ماجک بولٹ نہیں ہے کیونکہ ویکسینیشن جو ہے وہ دو تین چیزیں کرتی ہے ایک تو ویکسینیشن کا اثر آنے میں چار سے چھے ہفتے لگیں گے دوسرے ٹیکے کے دو ہفتے بعد ہی آپ کو optimum protection ملے گا دوسرا ویکسینیشن آپ کو ڈزیز سے پرٹیکٹ کرے گی انفیکشن سے نہیں ان میں انتر کیا ہے بیسیک اشو یہ ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ نے ٹیکہ لگایا ہے تو آپ کو سویر ریلنس نہیں ہوگی آپ ہسپٹل نہیں پہنچیں گے آپ کو کووڈ کے کارنٹ ڈیس کے چانسز کم ہیں لیکن آپ کو انفیکشن تھوڑا ہو سکتا ہے اسمٹوماتک بھی ہو سکتے ہو یا مائل انفیکشن ہو اور آپ پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اوروں کو انفیکشن بھی دے سکتے ہیں تو ایسی ویکسین ایسی نہیں ہے کہ آپ نے ویکسین لگائے اور آپ کو کووڈ بلکل نہیں ہو سکتا آپ کو رکھے آگے